نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے حوالے سے ایک بندہ مومن ایک مسلمان ایک امتی کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے میراج کا موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان موجزہ ہے یہ ایک موجزہ نہیں ہے بلکہ اس موجزے کے اندر بے شمار موجزات ہیں اور اس موجزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت شان بلندی رفت عطا کی گئی ہے ایسی شان آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی میراج کا جو واقعہ ہے یہ ستائیس رجب المرجب کو پیر شریف کی سوہانی رات اور یہ بیست کا گیارمہ سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیس رجب المرجب پیر شریف کی رات کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ وسلم وہاں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ معظمہ میں تشریف لے اور حتیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی طرح نیند ہی کے عالم میں تھے ان کے عالم میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کا شک کیا گیا جسے شک صدر کہا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاکیزہ دل باہر نکالا گیا اور اس کو آب زمزم سے ایک نورانی تشت لیا گیا اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا اور وہ جو نورانی تشت تھا وہ انوار و حکم سے بھرا ہوا نورانی تشت تھا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ تو ایسا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے لیکن یہ ایک خاص موقع تھا اور جو آگے تجلیات مشاہدات ہونے تھے تو اس کی گویا کے پیاری تھی تو اس سفر کے تین حصے ہیں ایک وہ ہے کہ جو مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہی لئی لم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر بیان ہوا ہے تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے کیونکہ وہ نص قرآنی کا انکار کرنے والا ہے یہ تو واضح قرآن پاک میں بیان ہوا اور اس کے بعد جو سفر کا دوسرا مرحلہ ہے وہ مسجد اقصہ سے لے کر اوپر آسمانوں تک ساتھوں آسمانوں کی سائر اور پھر اس سے اوپر جانا تو یہ جو مرحلہ ہے اس کا جو انکار کرنے والا ہے تو علماء نے فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اگرچہ قرآن پاک میں یوں واضح بیان نہیں کیا گیا لیکن احادیث مشہورہ صحیحہ اور اتنی تواتر کے ساتھ جو ثابت ہو چکی ہیں تواتر کی حد تک جو جا رہی ہیں تو ان سے ثابت ہے اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے کیونکہ احادیث سیعہ موتہ مدہ مشہورہ کا وہ انکار کر رہا ہے اور اس کے بعد جو میراج کا جو سفر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عرش پر تشریف لے جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا اور وہ جو قرب کے منازل ہیں وہ جو تیہ کیے گئے تو ان کا جو انکار کرنے والا ہے وہ خاتی ہے یعنی خطاکار ہے یعنی یہ تین طرح کے ایک حکم یہ ہے کہ انکار کفر ہے وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ پھر مسجد اقصہ سے آسمانوں تک کا سفر اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور جو تیسرا حصہ ہے پارٹ ہے اس میراج کا اس کا انکار کرنے والا خطاکار ہے موسیقی